دوستو دنیشن دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں عادل خان آزاد بہت بڑی اور بھینکر خبر آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں بڑی بھینکر کورٹ کا لیجے انڈر لائن کا لیجے اور مزا نہ آئے تو پیسے واپس فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے جو بہت بڑا ہے اور یہ اعتیاسک فیصلہ ہے دراصل وپکش اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے موڈی سرکار کو قرارہ جھٹکہ لگا ہے اور وپکش کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کی جو تانہ شاہی ورہ رویہ تھا اس پر اس سے نکیل لگے گی دراصل چناؤ آئیوک کی نشپکشتہ پر ہمیشہ سوال اٹھانے والوں کے لیے آج کا دن بہت بڑا دن ہے آج کا دن اعتیاسک دن ہے دوستو اب مکھی چناؤ آئیوکت یا چناؤ آئیوکتو کی نکتیاں اکیلے کیندر سرکار نہیں کر پائے گی بلکہ سی جی آئی یعنی کی چیف جسٹس آف انڈیا نیتا پرتیپکش یعنی کی دوسری جو وپکش کی جو سب سے بڑی پارٹی اس کا نیتا اور پردھان منطری کا پینل ایک کمیٹی مل کر اس کا چناؤ کرے گی کون چناؤ آئیوکتو ہے آپ نے صحیح سنایا جو میں نے کہا صحیح سنایا دراصل چناؤ آئیوکتو کی نکتی کے لیے کولیجیم بنائے جانے کی مانگ پر سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے جو آج دن بھر کی سب سے بڑی خبر ہے کورٹ نے الیکشن کمیشنرز کی نیوکتی کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی ہے ایک سوتنتر کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں پردھان منطری لوگ سبھا میں وپکش کی نیتا اور چیف جسٹس آف انڈیا کو شامل کیا گیا ہے یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ راجپتی کو بھیجیں گے نام کہ کون چیف کمیشنر الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے سی سی ہونا چاہیے اور پھر اس پر سمسکتی ہوگی راجپتی کی سپریم کورٹ کی پانچ نیائے دھیشوں کی پیٹھ نے پانچ زیرو کی سر سمتی سے یہ فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ مکھ چناؤ آئیوکت اور چناؤ آئیوکتوں کا چناؤ تین صدسیہ سمیتی کی سرہ پر راجپتی کریں گے جو کیم جوزیف صاحب جسٹس ہے نیائے مورتی ان کی ادھیشتہ والی ایک گھنٹ پیٹھ تھی جس نے فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں ایک آ گیا کہ یہ نیم جو ہم آج سجھا رہے ہیں یہ تب تک جاری رہے گا جب تک سنسد ان نیوکتیوں کے لیے ایک الگ سے قانون نہیں بناتی کہ چیف الیکشن کمیشنر کا چناؤ کیسے ہو کورٹ نے لوگ صبح میں وپخش کا نیتہ نہ ہونے کی استحتی آنے پر بھی اپنے آدیش میں استحتی صاف کر دی کہ کہیں سکتا یہ نہ کہیں نیتہ وپخش نہیں تو انہیں ہٹاؤ اب جب ایسی استحتی ہوئی تو سب سے بڑی پارٹی وپخشی پارٹی کا نیتہ سمیتی میں ہوگا بھلے وہ نیتہ وپخش ہو یا نہ ہو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ چین پرکریہ سی بی آئی ڈیریکٹر کی طرز پر ہونی چاہیے دیکھیں اب وپخش کا نیتہ اگر وپخش کے پاس اتنی سیٹیں نہیں کہ وپخش کا نیتہ بننے کی اس کو جو ہے وہ وہاں پر اجازت ملے لوگ صبح میں تب بھی جو سب سے بڑی پارٹی ہوگی اس کا جو لیڈر ہوگا وہ کمیٹی میں رہے گا لیکن سو تنتہ کی بات آئی ہے جسٹس کی ایم جوزیف نے یہ کہا ہے کہ لوگ تنتر کو بنائے رکھنے کے لیے چناؤ پرکریہ کی پشتردہ بنائے رکھی جانی چاہیے بہت ضروری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو اس سے اچھے نتیجے نہیں آئیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ووڈ کی طاقت سپریم ہے اس سے مضبوط سے مضبوط پارٹیاں بھی ستہ ہار سکتی ہیں اسی لیے الیکشن کمیشن کا آزاد رہنا انڈیپینڈنٹ رہنا سو تنت رہنا بہت ضروری اور یہی بنیاد ہے ایک لوگ تنتر کی اسی لیے الیکشن کمیشن کا سو تنتر ہونا ضروری ہے اور الیکشن کمیشن کی سو تنتہ پر بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے وہ اتحاسی فیصلہ سنایا کہ اب بپکشی ڈال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلے بلے مضا آ گیا اب پتہ چلے گا آٹے ڈال کپ ہو اور ایک بار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس بیلٹ پیپر سے چناؤ کر آ دو پتہ نہیں کیا انہیں ایوی ایم سے دکت ہے آئی پی سنگھ صاحب سماج وادی پارٹی کے بہت بڑے نیتہ ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ لوگ تنتر کی عمر بڑھ گئی تانہ شاہی پر لغام لگی سپریم کورٹ کا اتحاسی اتی مہت پونڈ فیصلہ دیکھیں بپکش کا نیتہ وہی شبد کہہ رہا ہے جو میں نے کہا بھینکر بڑی خبر تو سپریم کورٹ کا اتحاسی اتی مہت پونڈ فیصلہ ماننی ہے سپریم کورٹ کو شت شت پرنام مکہ چناؤ آئیوکت اور باقی نرواشن آئیوکتوں کا چین نیتہ پرتیپکش پی ایم اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے رات کے اندھیرے میں نکتی نہیں ہوگی کمبل پی کر کوئی گھی نہیں کمبل اڑ کر گھی نہیں پی سکے گا سنجے شرمہ لکھتے ہیں یہ فیصلہ دیش کے لوگ تنتر کو بچانے کی دشا میں سب سے مہت پونڈ ثابت ہوگا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مکہ چناؤ آئیوکت اور باقی نرواشن آئیوکتوں کا چین نیتہ پرتیپکش پی ایم اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے اب شاید نشپکش چناؤ ہو سکے ہیں چندرچور جی یعنی سی جی آئی جو ہیں ہمارے دیش کے سب سے بڑے جو جج ہیں چیف جسٹس آف انڈیا چندرچور جی دیش یاد رکھے گا ڈی وائی چندرچور بہت بولڈ فیصلے لے رہے ہیں سر سیلیوٹ ہے آپ کو وہ جو ہر بار ہر چناؤ کے بعد دیکھنے کو ملتا تھا کہ آئیروپ لگ جاتا تھا ہمارے پیارے چناؤ آئیوک پر کہ بھائی یہ جو ہے کیندر سرکار کی چھترچھائیہ میں کام کر رہے ہیں اور انہی کے آدیشوں پر کام کر رہے ہیں ویپکش ہمیشہ اعظام تراشی کرتا تھا شاید اس سے اب یہ موقع ویپکش کو نہ ملے کیونکہ پھر ویپکش سے سوال ہوگا کہ بھائیہ آپ نے بھی تو اس کمیٹی میں رہ کر چیف الیکشن کمیشنر کا نام سجھایا تھا اب آپ ہی انہی پر آروپ لگا رہے ہیں جن پر آپ کو بھروسہ نے انہی انہی نام کا ہے سجھا دیا تھا تو ویپکش کی بھی ذمہ داری تیر ہوگی ستہ کی تو بہت بڑی ذمہ داری تیر ہوگی اچھا اب ستہ کو چیلنج یہ ہے کہ جو ایک آدھیکار ان کے پاس تھا CEC چننے کا یا چناؤ آئیک دوسرے چننے کا وہ جو ہے وہ ایک آدھیکار ان سے چھن گیا ہے اب اس آدھیکار میں دو شیئر دھارک اور ہو گئیں ایک سپریم کورٹ اور ایک نیتہ ویپکش یعنی یہاں پر منوپولی جو تھی کہہ سکتے ہیں ویپکش کی طرف سے انظام لگتا ہے جو کین سرکار کی منوپولی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب یہ دیکھئے زینیوز نے کیا بولا ہے لکھا ہے چناؤ آئیوک پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سرکار دورہ چناؤ آئیوک کی سیدھی نیوکتی کو بتایا غلط یعنی چناؤ آئیوک کی سیدھی نیوکتی سرکار نہیں کر سکتی ہے یہ دھارانہ غلط ہے بلکل غلط ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے اس بارے میں جو فیصلہ سنایا ہے آپ سوچئے آپ اس کی گمبیتہ کو سمجھئے کتنا بڑا فیصلہ ہے اور یہ ہوا کیوں ہے سپریم کورٹ کی دو اہم ٹپنیاں ہیں کہ سب سے قابل آدمی ہی اس پت پر پہنچے دینی بھاسکر میں آئیں گے تو نیچے سب ہیڈلائن آپ کو مل جائے گی پچھلے ستر سال سے سی ای سی کی نیوکتی کا قانون نہیں ہے یہ بننا چاہیے سی ای سی اور سی ای سی کی نیوکتی جو دیکھ لیے الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر یہ فرق ہوتا ہے چناؤ آئیوک اور مکھ چناؤ آئیوک یہ فرق ہوتا ہے اسے سمجھ لیجئے اور چناؤ آئیوک کئی ہو جاتے ہیں مکھ چناؤ آئیوک ایک ہوتا ہے اور ان سب کی نیوکتی کو لے کر ہی سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے اب یہ چکر یہ ہے زہنگ بھاسکر میں نکلا ہے ای سی سی ای سی کی نیوکتی پرکریا پر کورٹ نے اٹھائے تھے سوال پشلی سنوائے میں سپریم کورٹ نے سی ای سی اور ای سی کی نیوکتی پرکریا پر سوال اٹھائے تھا کورٹ نے ماملے میں کین سرکار سے چناؤ آئیوکت کی اپوائنٹمنٹ کی فائل مانگی تھی عدالت کے آدیش کے بعد کین سرکار نے چناؤ آئیوکت ارونو گویل کے اپوائنٹمنٹ کی اور انڈال فائل سپریم کورٹ کو سوپی اب آپ سمجھ لیجئے یہ کیا ہوا ہے اور یہ سب ہوا کیوں ہے وہ سرکار ساپ کو بتا رہا ہوں فائل دیکھنے کے بعد کورٹ نے کینڈر سے کہا کہ چناؤ آئیوکت کی اپوائنٹمنٹ کی فائل بجلی کی تیزی سے کلیر کی گئی ہاں بجلی کی تیزی سے وہ کیوں ہوا کیسے ہوا بتا رہے ہیں ہم آپ کو یہ کیسا مولی آنکن ہے پوچھا ہے سپریم کورٹ نے سوال ان کی یوگتہ پر نہیں ہے ہم اپوائنٹمنٹ پروسس پر سوال اٹھا رہے ہیں یعنی ان کی یوگتہ پر نہیں ہے سوال کے ان سرکار کی جو تیزی پھرتی اس ماملے میں ہو اس پر اٹھا رہے ہیں کہ چکر کیا ہے بوس نومبر کو انہیں وی آرس لے لیا تھا اکتیس دسمبر کو انہیں ریٹائر ہونا تھا لیکن اٹھارہ کو وی آرس لے لیا گوہل کو انیس نومبر کو یعنی وی آرس لینے کے ایک دن بعد چناؤ ایک تیزی پر پوائنٹ کر دیا گیا یا اور یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہاں ایک بار بیروزگار ہوتے ہیں سالوں بیروزگار رہتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے وی آرس لے رہا ہے اٹھارہ تاریخ کو نومبر کو انیس کو چناؤ ایوت انہیں اپنٹ کر دیا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں وی آرس دلوایا گیا تھا یا پھر وی آرس لینے کے بعد ان کے کوئی اوپر دیویہ شکتی نے نچھاور کر دیا پورا تو جو گوہل کو انیس نومبر کو چناؤ ایوت اپنٹ کر دیا گیا مکھے چناؤ ایوت راجیب کمار اور چناؤ ایوت انوپ چندرپانڈے کے ساتھ نرواشن آئیوگ کا حصہ رہیں گے اس نیوکتی پر سینئر ایڈوکیٹ پرشاند بھوچڑنے کی یاجکہ دائر کر سوال اٹھایا سپریم کورٹ نے منگلوار سے اس معاملے پر سنوائی شروع کی آج گروار کو سنوائی کا تیسرا دن تھا کورٹ سی ای سی اور ای سی کی نیوکتی کی پرکریا پر 23 سکتوبر 2018 کو دائر کی گئی ایک یاجکہ پر سنوائی کر رہا ہے یاجکہ میں کہا گیا تھا کہ سی بی آئی ڈیریکٹر یا لوگ پال کی طرح ہی کینڈ ایک طرفہ چنوائی ایوک کے سدسیوں کی نیوکتی کرتا ہے یاجکہ میں نیوکتیوں کے لیے کولیجیوم سسٹم کی مانگ کی گئی ہے سی بی آئی ڈیریکٹر بھی کینڈ چننے لیتا ہے اچھا ایک ادھیکاری کے ہیں اتنی تیزی سے اپائنٹ ہونے پر یہ سارا معاملہ بڑا ہو گیا اور اسی وجہ سے فس گئی کینڈر سرکار خیر سپریم کورٹ امرو جالہ لکھتا ہے پدان منطری ویبخش کی نیتا اور چیف جسٹس کی کمیٹی کریگی نیرواشن آیوت کا چناؤ سپریم کورٹ کا فیصلہ آج تک لکھتا ہے چناؤ آئیتو کی نیوکتی سی بی آئی چیف کی طرز پر وہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ کو یہ نہیں بتا رہا ہے چھٹکا لگا ہے ہم نے بتا دیا بتائی کیسا تھا جائے